سید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت اتا گنچ بخش کے ارس کا آج دوسرا روز ہے زائرین کی جوک در جوک میزار پر حاصری فاتح خانی جادر پوشی قرآن خانی ذکر و اذکار فضا درود و سلام سے موہتر عقیدت مندوں کے لیے لنگر کا بھی احتمام کیا گیا دودھ کی روایتی سبیلوں پر بھی رشت دیکھنے میں آیا اسی حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں اویس برک ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اویس برک بتائیے گا داتا گنچ بخش کے ارس کی نو سب چیترواں ارس جو سالانہ ہے اس کی تقریبات آج دوسرے روز بھی جاری ہیں جون جون اندیرہ جو ہے وہ بڑھتا جارہا ہے شام کا وقت جو ہے وہ ہوتا جارہا ہے زائرین کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ نہ صرف شہر لاہور بلکہ دور دراز علاقوں سے پاکستان بھر سے جو ہے وہ یہاں کا روح کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں زائرین جو ہیں وہ یہاں پر پہنچ کر سب سے پہلے جو ہے وہ دربار پر حاضری دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چادر پوشی بھی کی جاری ہے چادر پوشی کے بعد یہاں پر جو آنے والے زائرین ہیں ان کی جانب سے نوافل کی ادائیگی اور تلاوت قرآن مسجید جو ہے وہ بھی کیا جارہا ہے منتے مرادوں کا سلسلہ بھی جاری ہے چراغ جو ہیں دیئے جو ہیں وہ بھی یہاں پر جلائے جا رہے ہیں اور یہاں پر آنے والے جو زائرین ہیں ان کے لیے خاص طور پر جو ہے لنگر کا بھی احتمام کیا گیا ہے دودھ کی سبیلیں یہاں پر جو ہیں وہ خاص طور پر لگائی گئی ہیں جہاں سے آنے والے جو عقیدت مند ہیں وہ جو ہیں دودھ جو ہے وہ بقاعدہ حاصل کر رہے ہیں اور یہاں پر جو سیکیورٹی ہے اس کے بھی بہترین جو ہے انتظامات جو ہے مگئے گئے ہیں کمبو بیس چار ہزار جو ہے سیکیورٹی اہلکار اور پولس اہلکار جو ہیں وہ یہاں پر تائنات کیے گئے ہیں داخلی اور غارجی راستوں پر نہ صرف ووکترو گیٹس جو ہیں وہ نصب کیے گئے ہیں بلکہ آنے والے زائرین کو جامع تلاشی جو ہے اس کے بعد داخلے کی اجازت دی جاری ہے یہاں پر محفل سما جو ہے اس کا بھی خاص طور پر احتمام کیا گیا ہے جب آنے والے جو عقیدت مند ہیں فرزندان اسلام ہیں ان کی جانب سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گلہائی عقیدت جو ہے وہ پیش کہا جاتا ہے تو فضا جو ہے وہ درود پاک اور جو ہے نات مبارک جو ہے اس سے محتر ہو رہی ہے اور یہاں پر اس کے ساتھ جو چاروں اطراف میں مختلف جو بازار وغیرہ جو ہیں وہ یہاں پر لگائے گئے ہیں سٹرالز لگائے گئے ہیں جہاں پر مختلف جو ہے چیزیں جو ہیں وہ دستیاب ہیں جیسا کہ بچوں کے کھلونے کپڑے جوتے اور اس کے ساتھ جولری وغیرہ بھی یہاں پر موجود ہے آنے والے جو ظاہرین ہیں دور دراز کے علاقوں سے جو لوگ یہاں کا روح کرتے ہیں وہ یہاں سے خاص طور پر توفیت حائف جو ہے وہ اپنے عزیزوں کا کارپے ظاہرین کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے اور آج عرص مبارک کا دوسرا روز ہے بہت شکریہ آپ کا ویس ورک